جو کارنامہ انجام دے کر یہ پاکستان آ رہے ہیں اسرائیل پر حملہ کر کے پہلا ملک پاکستان انتخاب کیا ہے اپنے سفر کے لیے تو پاکستانیوں کا حق بنتا ہے کہ اپنے اس عزیز سید کا والہانہ استقبال کریں انشاءاللہ یہ اگر اسرائیل پر حملہ کیے بغیر اگر پاکستان کا دورہ کرتے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی ان کے استقبال کی چونکہ ایک ملک کا صدر دوسرے ملک میں آیا ہے تو سیاسی طور پر سفارتی طور پر ان کے ساتھ بات چیت ہوتی سیک حکومت چاہے تو اپنے مہمان کو حفاظتی بندوبست کر کے سیکیورٹی بھی فرام کر سکتی ہے اور انہیں عوام کے استقبال کے ذریعے سے عزت بھی دے سکتی ہے اور اس سے پاکستان کا وقار بڑا ہوگا پاکستان کا قاد بڑا ہوگا انشاءاللہ اور فلسطین کے حق میں جو کتاہی ابھی تک پاکستان میں ہوئی ہے اس سب کی تلافی ہو جائے گی انشاءاللہ اس لیے عوام بھی اپنے آپ کو امادہ رکھیں سب انشاءاللہ اگر حکومت رکاوٹ نہیں بنتی مانے نہیں بنت تو انشاءاللہ اپنے اس عزیز مہمان کا تاریخی استقبال کرنا ہے اور اس سے امریکہ اور سہیونیوں کو پیغام دینا ہے فلسطین کے حق میں آواز اٹھنے والی وہ صرف ایران کی سرزمین کے اندر منحصر نہیں ہے بلکہ وہ سرہ سر دنیا میں فلسطین کے حامی اور طرفدار موجود ہیں صرف ان عوام کے سروں پہ خائن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور فاسد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو آواز اپنی اٹھانے نہیں دیتے یہ وقت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کو بھی سرخروع فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ایران کو بھی ان کے حملوں سے محفوظ فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو بھی وقار و سرخروع عطا فرمائے گا انشاءاللہ